اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی منسٹیک کورس کے بوٹکیم کے لیے آج ہم دیکھیں گے کہ how to create to-do list in منسٹیک اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے react کو اور express js کو use کرتے ہوئے کہ اس طرح سے ایک to-do list بنانی ہے تو اس کے لیے بہت ہی آسان سا طریقہ کار ہے کہ آپ دو applications رنگ کریں گے individual اور ان application کے مطلب سے ایک application جو کس سرور سائیڈ ہوگی اس کے اوپر ہم بنائیں گے کچھ APIs اور جو front end ہوگا اس پہ ہم ایک اس طرح سے جیسے آپ کی screen پہ نظر آ رہا ہے کہ ہم field بنائیں گے اور اس field کے اندر ہم اپنی to-do list add کریں گے جیسے break fast یہ میں نے add کر لیا اور then میرے پاس ایک اور کام ہے to university یہ میں نے task add کر لیا اس کے علاوہ to read books یہ میں نے task add کر لیا اور اس کے علاوہ to teach bootcamp students تو میں نے کچھ task add کر لیا تو یہ basically to-do list ہے تو اس میں کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو feature اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں run time پہ add کرتے جا رہے ہوں کہ جتنے مرضی task جو ایڈ ہوتے جا رہے ہیں دوسرا اس میں سے کہ let's say میں کسی ایک task کو ڈیلیٹ کرنا جاتا ہوں تو وہ ڈیلیٹ ہو گیا تھا تو یہ اور عالم آج سکھیں گے کہ یہ month stack کے ترور جو ہے نا وہ ہم کس طرح سے کریں گے تو اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک فولڈ ایک ہم project بنائے لیتے ہیں like project کے نام ہے month to-do اور اس کو ہم use کر لیتے ہیں as a server کے لیے اور دوسرا جو ہے نام get friend and application بنائے لیتے ہیں my app اور my app کے اندر کچھ میری application files آنگی جو جی ان دونوں کو ہم open کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے server.js کو open کر لیا جو کہ month to-do کا ایک میرا فولڈر ہے چھا اس کے اندر آپ نے اس کو دیکھے پریشان نہیں ہونا very simple اس کے اندر جو ہمیں applications چاہیے ہیں سب سے پہلے میں اس کو stop کرتا ہوں اس میں مجھے کچھ libraries چاہیے ہیں جو دو libraries مجھے چاہیے ہیں وہ یہ ہے کہ express install کرنا ہے دوسرا میں منہ course install کرنا ہے course basically cross platform application کی لیے ہوتا ہے ایکسپریس آپ کو پتہئے کہ service ڈائی ٹکنالوجی کے لیے اٹھتا ہے تو میں نے یہ code اس میں ڈال دیا code 5000 اور اس کے اندر ان دونوں libraries کو میں نے use کر لیا express.json کو express کو اور course کو اس کے اندر express.json کو میں use کروں گا اور then میں نے ایک empty array لے لی کیونکہ آج کے project میں ہم ایک empty array لیں گے اور اس empty array کے اندر ہم اپنی تمام tools کو store کریں گے اب ہم بات کر لیتے کہ api's کی اپیز کیا ہوتی ہیں basically application programming interfaces یہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو different قسم کے web services بنانے کے لیے use ہوتی ہیں تو چونکہ express.js backend service ہے تو اس میں web service بنا سکتے ہیں تو اس کا سانسا طریقہ کاری ہے کہ ہم کچھ urls بنا لیں گے جو میری main application ہے وہ slash to do سے چلے گی ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے ایک get reference بنا لی اس کو ہم post pen سے بھی test کر سکتے ہیں اور basically اس کا structure کچھ ہی ہوتا ہے کہ یہ basically middlewares ہوتے ہیں app.get کے تروں ہم پہلے parameter میں url دیتے تھے اور دوسرے parameter میں ہم ایک function دیتے ہیں اس کا javascript کا function دیتے ہیں اس کو ہم arrow function بھی کہتے ہیں تو اس میں دو parameter ہوتا ہے request and response basically جو server side ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی request کوئی نہ کوئی response دیتا ہے لیکی جو get method ہے یہ ایک API یہ ہے جس کے اندر ہم کر اب یہ رہے ہیں کہ ہم جب ہم 5000 port کے اوپر جو کے اوپر میں نے mention کیا ہے 5000 port کے اوپر localhost کے slash to do's کروں گا تو جتنی بھی اس to do's ہرے کے اندر data ہے وہ json میں convert ہو کر مجھے نظر آ جائے گا یہاں ٹھیک ہے دوسری API جو اس کے اندر ہم نے بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے اس کا نام بھی slash to do's ہے بہت اس کی جو request type ہے وہ post type اس کے اندر ہو کیا رہا ہے اس کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس to do's کی مدد سے ہم post request کی مدد سے ہم اپنی to do's جو ہیں جو بھی new to do's آئیں گے ہم اس array میں push کرتے جائیں گے جو array میں اوپر define کی ہے to do's کی تو کیسے کریں گے line number 19 کے طرف دیکھیں to do's.push اور اس کے اندر ہم new to do جو بھی ہمیں request میں body کے اندر content مل رہا ہے ہم اس کو push کرتے جائیں گے اور یہ ہمارے پاس data جو ہے نا وہ اس کے اندر store ہونا چاہے گا اور ثرڈ جو ہے ہمارے پاس third and last ap جو ہے جس کا ہم نے نام delete رکھا ہے app.delete basically request type ہے delete اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں کہ produce نام کی ایک راوٹر ہے اس کے gains id ہم پاس کر رہے ہیں یہ ڈی کہاں سے آتی ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ایک parameter کی مطلب سے آئے گی request.params جو کہ server client and site request کرے گا اور ان اس ڈی کو filter کریں گے اور اس کو remove کر دیں گے تو produce.filter اور where ڈی not equal to zero not ڈی equals to ڈی تو اس کے اندر ہمارے پاس ایک app.listen جس سے میں پتا چلے گا کہ application واقعی run کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ اس application کو run کرنے کے لئے noteserver.js run کر دیتا ہوں تو جیسے میں noteserver.js run کروں گا آپ یہاں پر دیکھیں کہ میرے پاس five thousand کی اوپر ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ایک جو ہے وہ ہمارے پاس run ہو گیا ap run ہو گیا اگر میں اس کو default کروں گا تو وہ کہہ گیا کہ اس پہ کوئی بھی ہمارے پاس ap نہیں بنے گی لیکن جو ہماری ap بنی ہوئی ہے وہ کس پہ بنی ہوئی ہے to do's کے پر بنی ہوئی ہے to do's کے اوپر میں جیسے بھی جیسے ہی hit کروں گا لیکن یہ get request ہوتی ہے آپ کو پتا ہے براوزر سے get request ہاتی ہے اور اس سے جو آپ کو array load ہوگی وہ static array جو بھی ہم نے وہاں پر define کیوئے خالی ہے رہے تو اب میں آجاتا ہوں client side program client side کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اپنا project open کرنا پڑے گا ایک اور folder کے اندر جیسے میں جس کو میں نے my app کہہ دیا create react app کی ثروہ میں نے my app build کر لیا اور اس کے اندر app.js اس کا آپ کو idea ہے یہ ہم نے build کر لیا اور باقی application ہماری اس لیے پر چلے گی اس میں ہم نے کیا کام کیا very quick اس میں ہم نے سب سے پہلے use state use effects کو use کر لیا اور ہم نے ایک liability import کر لیا جس کا نام axios ہے axios کا main purpose ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو external APIs ہوتے ہیں ان کو call کرنے کے لئے use ہوتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں axios.get this is is used to call the external API placed on local host اور اس کی جو port ہے وہ five fifty one thousand to do's ہے تو میں یہ دیکھ رہتا ہوں کہ ہم نے last application جو بنائی تھی وہ کی support پر بنائی تھی تو ہم نے five thousand پر بنائی تھی تو میں اس کو کر لیتا ہوں five thousand پر ہی تو زیادہ بہتر ہے اس کو ہم نے five thousand پر کر لیا اور ہماری جتنی بھی applications ہیں وہ ہماری five thousand پر چلیں گی جس طرح ہم نے ای پی ایس بنائی ہے اس طرح ہم فرنڈ اینڈ کی functionality بھی achieve کریں گے تو اس کو کام کرنے کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا ایک input form لے لیا ہے input کے اندر ہم نے ان کا ہم نے نام جو ہے نا وہ اس کی جو value ہے وہ type اس کی text رکھ دی ہے اور values کی new to do new to do new to do ہماری کیا use state ہے اگر آپ پر دیکھیں تو یہ use state ہم نے new to do بنائی گیا یعنی جتنی بھی ہمارے پاس new to do آئی گی وہ basically اس set new to do کے طرح set ہوگی اور ایک ہمارے پاس to do's کی list ہے جو کہ آہ آگے چلکے ہم اس کو get triggers کے دور ہم آہ ہم fetch کریں گے تو fetch کرنے کے بعد ہم نے simply کیا کیا کہ یہ ul ہم نے یہاں پر ایک unordered list کے اندر جتنی بھی to do's array کے اندر تھی values اس کو ہم نے map کرا لیا اور اس کے اندر سے key value pick کرتے گئے اور very simple ہم اس کو to do کے اندر جو بھی text تھا اور جو بھی id تھی ہم نے اس کو pick کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے delete کا function بھی بنا لیا delete کا button بھی sorry جس کا purpose یہ ہے کہ on click ہم handle delete to do's کو call کریں گے what is handle delete to do handle delete to do's ایک function ہے اس function کے جیسے ہم click کرتے ہیں کہ api call ہوتی ہے api کے اندر ہم id pass کر دیتے ہیں اور اس کے بعد id جو ہے وہ اس api کے طرح ہٹ ہوتی ہے اور جو recorder وہ delete ہو جاتا ہے ایک api ہم نے بنائی ہے insert کرنے کی add کرنے کی اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے add کا button بنا دیا ہے جو click کرنے پر handle add to do کا function call ہوگا handle add to do کا جو function ہے اس کے طرح اگر ہم دیکھیں تو کیا کر رہا ہے یہ کہ سب سے پہلے یہ ایک value لے رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو constant store کر رہا رہا ہے اس constant کو اس کے اندر pass کر رہا ہے جو اس کی api اس کے اندر pass کر رہا ہے اور set to do's کے طرح جو کہ اس کی use state ہے اس کے اندر true's کی value store کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ set new true's کو بھی دوبارہ empty کر رہا ہے empty کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جب دوبارہ click ہو تو ہم دوبارہ value fill کر رہے ہیں تو اب ہم اس کو چلا لیتے ہیں اس کو ہم نے terminate کیا اور اس کو ہم چلا لیتے ہیں ان پیم سٹارٹ اور یہ ہمارے پر اس اپلیکیشن رن ہو گئی ہے تو اس کو ہم چلا لیتے ہیں تو ہماری جو 3000 کے پر اپلیکیشن رن ہو رہی ہے اس کے مان جاتے ہیں اس پہ آ جاتے ہیں جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ two realistic forms ایڈ ہو گئی ہے میں بس ایڈ کرتا ہوں یہ ایڈ ہو گئی اس کے لیے میں کوئی بھی اور task ایڈ کر سکتا ہوں ایڈ ہو جائے گی یہاں سے میں اس کو ڈیلیٹ کروں گا تو ڈیلیٹ ہو جائے گی تو یہ تو آج کا اپنے ایک سیشن امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اس کا کوڈ میں شیئر کر رہا ہوں اور اس کی جو بوری ویڈیو ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ اس کو لوگل ہی چلا گے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بھی جو questions ہوں گے آپ اس کامل سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much